موسیقی ہائی کورٹ نے سوال کیا ہے کہ آخر گور اکشکوں کو گو بانس پکڑنے کا حق کس نے دیا ہے یہی نہیں کورٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر گور اکشک اپنی شکایتوں میں پولس کی طرح ٹرپ کر لیا گھیر لیا ووچ رکھ رہے ہیں ایسے شبدوں کا استعمال بھلا کیسے کر سکتے ہیں ایک کسائی کی زمانت کی اپیل پر سنوائی کرتے ہوئے گجرات ہائی کورٹ نے یہ بھٹکار لگائی اور گور اکشکوں کے وجود اور ان کے حق کو صاف کرنے کے لیے گجرات سرکار کو نوٹس جاری کر دیا آپ کو یاد ہوگا حالی میں گجرات کے احمد آباد میں گور اکشکوں کی پٹائی سے ایوب نام کے ایک شخص کی بھی موت ہو گئی تھی اور اس مددے کے خلاف کانگریس پارٹی نے زور شور سے بی جے پی کی گھیرے بندی کی تھی بڑا سوال یہی ہے کہ گو تسکروں کو پکڑنے یا گو ماس کے شک میں لوگوں کو پیٹنے کا دھکار ان گور اکشکوں کو کس نے دیا اسی پر کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے خاص بات چیت لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ رپورٹ حال ہی میں گاور اکشکوں کی پٹائی سے ہلاک ہو جانے والے گجرات کے ایوب کے معاملے کے بعد ایک قصائی کی عبوری زمانت کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے گاور اکشکوں کے خلاف گصے کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ گاور اکشکوں کو گائی کا گوشت ضبط کرنے کا کس نے حق دیا ہے اور یہ لوگ شکائے درج کرنے میں پولیس کی زبان کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد ایک مرتبہ پھر بحث مباحثہ اور بیان بازی کا بازار غرم ہو گیا ہے ہندو شدت پسند تنظیمیں جہاں اس پر اپنے غم و گصے کا اظہار کر رہی ہیں وہیں اعتدال اور جمہوریت پسند افراد کی جانب سے اس کو وقت کی ضرورت اور ملکی مفادات کے حق میں فیصلہ کرا دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ بقل عید سے پہلے احمد آباد کے کالوپور علاقے میں گاورکشکوں نے گائے کے گوشت سے لدے ایک رکشے کو پکڑ لیا تھا جس کی کالوپور پولیس سٹیشن میں شکائے درج کی گئی تھی گجرات ہائی کوٹ نے اسی معاملے کی سمات کے بعد ایوب کو ابھوری زمانت دی تھی خیال رہے کہ ہندو مذہب میں گائے ایک مقدس جانور ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ شمالی ہند کے اکثر ریاستوں میں گائے کے زبے پر پابندی آئید ہے یہی وجہ ہے کہ گجرات ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو کئی طرح سے دیکھا جا رہا ہے بتا دیں کہ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر موڈی نے بھی نامنہات گاورکشکوں پر لگام کسنے کی بات کہی تھی لیکن حقوق انسانی کے کارکنوں کے بقول تاہنوز اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے نامنہات گاورکشکوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس میں کسی طرح کی کمی واقعہ نہیں ہوئی تاہم ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے بعد مظلومین کو ایک امید کی قرن نظر آئی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہائی کوٹ کی اس پھٹکار کے بعد دلتوں اور اقلیتوں کے ساتھ استحصال اور گاورکشا کے نام پر ظلم و تشدد کا رویہ ختم ہوگا بیرو ریپورٹ ای ٹیو نیوز بڑا سوال یہی کھڑا ہو گیا ہے گجرات ہائی کوٹ کے سخت رخ کے بعد کی آخر ان گوہ رکشکوں کو گائے کی حفاظت کے نام پر گنڈا گردی کا لائسنس کس نے دیا ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ششکان شرمہ صاحب ہیں وش وندو پریشت سے تعلق رکھتے ہیں بینگلورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ آشو مونگیا صاحب ہیں جو کی پریسیڈنٹ ہیں راشتری گوہ رکشا سینہ کے اور گجرات ہائی کوٹ کے سٹپڑی کے بعد مونگیا صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ گجرات میں ان کیا جو دل ہے راشتری گوہ رکشا سینہ وہ اس کیس کی پیروی کرے گا دوسری طرف شہزاد پونہ والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگرس پارٹی کے یو آ نیتا ہیں اور اس معاملے کو لگا تار اٹھاتے آئے ہیں احمدہ بات میں جو ایوب نام کے شخص کی ہتیہ ہوئی تھی حسن قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی پریسیڈنٹ ہیں امام کاؤنسل آف انڈیا کے وہ بھی اس بحث میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آشو مونگیا صاحب پہلا سوال آپ سے جو بات لگا تار ٹی وی کی بحث میں بھی اٹھتی رہتی تھی جب جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے تھے کسی کی ہتیا ہو گئی کسی کی پٹائی ہو گئی کسی کو پکڑ لیا گیا پولس کے حوالے کروا دیا گوہ رکشکوں نے تب تب آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا لیکن آپ تو گجرات ہائی کورٹ نے صاف طور پر آپ کے وجود پر سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر آپ کا ادھکار ہے کیا کس حق سے آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں کس حق سے آپ لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں اور آخر یہ حق آپ کو دیا کس نے سمیر صاحب گجرات ہائی کورٹ سے ایک نوٹس ضرور ایشو ہوا ہے گورنمنٹ کو اور نوٹس ایشو ہوا ہے گورنمنٹ اپنا جواب دے گی لیکن ہم لوگ اس کے اندر میں راستر یا گورکشہ سینہ کی طرف سے ہم لوگ اس میں انٹروین کریں گے اس کیس میں اور انٹروین کر کے ہم لوگ اپنا پکش رکھیں گے کوٹ کے آگے میں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے گا کہ سیکشن 43 CRPC جو خود اپنا CRPC ہے اسی کے اندر میں کلیر کا گیا ہے گا کہ اگر کوئی illegal کام کر رہا ہے کوئی non-bailable offense کر رہا ہے تو اس کے اندر میں ہم لوگوں کو یا کسی بھی private person کو کسی بھی private person کو اس کے ویرود action لینے کا عدھکار ہے پورا پہلی بات تو یہ آتی ہے دوسری بات آتی ہے ایکشن کیا ہوگا سارا مسئلہ تو یہ ہے نا ایکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی پٹائی شروع کر دیں اگر آپ کو گومانس کسی کے پاس نظر آتا ہے آپ کو کسی پر شک ہوتا ہے تو ایکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑے گا پولیس میں کمپلینٹ کرنا پڑے گا کاروائی پولیس کرے گی وہ تو میں خود بولتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جی میں تو سمیر صاحب وہ تو میں clear کہتا ہوں کہ مار پیٹ کا جو ہے وہ تو سمیدھان نے ہمیں عدھکار نہیں دیا ہوا جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کو تو میں clear بولتا ہوں میں اس چیز کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جی اس کے ان لوگ وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن ایک چیز دے گی ہے کہ جب یہ گجرات ہائی کورٹ نے ایک چیز زور بولی کہ گو ماس کو جبت کرنے کا ان کو کیا عدکار ہے تو بھئیہ گجرات کے اندر میں تو گجرات ہائی کورٹ کے جس آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ گجرات کے اندر گو ہتیا بند ہے اور گو ہتیا بند ہے اور اگر گو ماس آ رہا ہے کہاں سے گو ہتیا یعنی کہ کوئی ہے جو گو اس کا اپنا کانون کا اولنگن کر رہا ہے سویرہان کے خلاف کام کر رہا ہے گا بھارت کے کانون جو گجرات کا گو ہتیا بندی کانون ہے اس کا اولنگن کیا جا رہا ہے گا گو ہتیا ہو رہی ہے تب ہی تو گو ماس آ رہا ہے گا اور گو ماس پکڑنے میں ہم تو کہہ رہے ہیں سرکار پکڑے سرکار نہیں پکڑ رہی پولیس وہاں پہ نہیں پکڑ رہی گجرات ہب بنا ہوئے گجرات گو ماس کا تو اگر اس کے اندر میں کاروائی تو ہوئے نہیں پر لگاتار آشو مہمیہ صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جسٹس پریش اپادیہ کی یہ جو ٹپڑی ہے کہ بھائی آپ کو یہ عدھکار کس نے دیا آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ضبط کر لیں گو ماس یہ تو پولیس کے پاس عدھکار ہے قاعدے سے گورکشا سینہ والوں کو پولیس میں کمپلینٹ کرنی چاہیے پولیس کاروائی کرے گی لیکن یہاں تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آشو صاحب جو ہے بڑی چالاکی کے ساتھ اور قانون کا ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو ایکشن لو ایکشن نہیں ہے یہ بالکل غلط کر رہے ہیں جو سرکاری ایجنسیاں ہیں جو کنسر ایجنسیاں ان کو آپ انفارم کرو وہ بتائیے آپ کورٹ میں جائیے آپ ایف آئی آر کرائیے یہ کام ہے میں ان سے پوچھتا ہوں ابھی نومبر میں میں پہلے ہی اپیل کر دوں آپ سے گزارش کر دوں کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم سب کو بولنے کا موقع دیں سب کی بات سنیں گزارش ہے میری جی اب میری بات سن لیجئے آپ نے بات کہہ دی اس کے بعد جواب دیجئے گا میرا ابھی نومبر میں ہوتل پیلیس ایک ویکی لیکس نے ایک اسٹنگ آپ کے آپریشن کیا تھا اس میں ہوتل لیلا پیلیس ہوتل راجدود خان مارکیٹ میں ایک ایٹری اور وہ سب کچھ دکھایا گیا تھا کیمرے پر کہ وہ لوگ گائے کا گائے ماس پروشتے ہیں بیف لاتے ہیں کھلاتے ہیں اور اس پر کسی نے بھی کچھ نہیں کیا میں نے ایف آئی آر کرانے کے لیے گیا اور تمام ہوتلوں کے خلاف ایف آئی آر کرانے کے لیے گیا میرے بات کوپی اب تک ہے نہ تو کسی پولیس نے کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر ہوئی اور نہ کوئی ایکشن ہوا آپ جیسے لوگ کہاں جاتے ہیں کس جگہ جو آپ کس خانے میں جا کر آپ دبک جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلم نہیں ہیں اس لیے آپ نے وہاں نہیں مارا ان ہوتلوں پر اس لیے نہیں گئے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں دیلا پیلیس مسلمان نہیں ہیں ہوتل راجدود مسلمان نہیں ہیں اس لیے آپ کا ایجنڈا سیدھا سیدھا مسلمانوں کو تارگیٹ کرنا مسلمانوں کو مارنا آپ طاقت پر ہو آپ کو طاقت دی ہے آپ کے اندر جوش ہے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جمہو چلے جائیے اوری میں وہاں سے نہ پوری کے پوری ہمارے بارڈر پر گائے کی بھی سپلائی ہوتی ہے اور آپ دیش کی سیوہ بھی کریں گے آپ چلے جائیے وہاں جا کر کے آپ دیش کے لیے کام کیجئے اور دیش کے لیے جان دیجئے آپ جیسے لوگ بڑے طاقتور لوگ ہیں لیکن غریبوں کو مت ماریے سب سے بڑی دیش سیوہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت بھی ہے گاؤ رکشہ کیجئے اور وہ سرہتر جائیے اور ہمارے ساتھ دیں ہم لوگ تو خود پہنچ جائیں گے اسلام آباد تک ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے شہزاد پونہ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد گجرات ہائی کوٹ کے جو جسٹس ہیں پریش اپادھائے صاحب انہوں نے جو سخت چپڑی کیے گاؤ رکشکوں کو لے کر اسے کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں پہلے میں درخواست کروں گا کہ آشو مونگیا بیچ میں نہ بولے یہ ان کی ٹیکٹک ہوتی ہے کہ میری آواز کو دبانے کے لئے وہ بیچ میں بولتے ہیں تو ان کو کہیے کہ وہ چپ رہے ہیں اب میں اپنی بات رکھوں گا گجرات ہائی کوٹ نے جو کہا ہے دو دن پہلے جب ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کی تھی سمیر صاحب وہی چیزیں آپ سے کہہ رہے ہیں آشو مونگیا آپ چپ رہیے آشو مونگیا آپ جج نہیں ہیں میری درخواستے آپ سے آپ چپ رہیے گجرات ہائی کوٹ نے یہ سپسٹ کروں سمیر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا ان کا آڈیو لوگ کر دے گجرات ہائی کوٹ میں جو کہا ہے یہ ایک ہی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان گور اکشکوں کو گور اکشا کے نام پہ گورک دندہ جس سے وزیر اعظم کہتے ہیں گورک دندہ یہ کرنے کا حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور جو ایسی تنظیمیں کرتی ہیں اب ہم لوگوں کی یہی شکایت انسی ایم نے بھی گرہ منترالے کو پتر لکھا ہے میری میوات اور گجرات کی شکایتوں پر کہ یہ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ قانون اور سنویدان کے خلاف ہے اب اس سے ہمارے سپریم کورٹ کے کیس میں بہت دم آ جاتا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے ہم ان آتنکوادی گور اکشا کی تنظیموں پر پوری پابندی کی مانگ کریں گے کیونکہ اگر میں قانون توڑتا ہوں تو پولیس کو حق ہے میرے اوپر کاروائی کرنے کا جب کساب پکڑا گیا تو کیا آشو مونیا جیسے لوگوں کو بھیج دیا گیا تھا آشو مونیا کو تب بھی نہیں بھیجا تھا کیونکہ کانون کے حساب سے ہم نے اجمل کساب کو لٹکایا تھا یہ دستار کی سزا ہے اس میں آپ کسی کی جان لیتے ہو گوہ ہتیاں کے لئے مانو ہتیاں کرتے ہو یہ جو آپ کام کر رہے ہو کئی جگہ پر ہتیاں جو ہوئی ہے لیکن اس کو کیا آتنکواد سے جوڑنا ٹھیک رہے گا یہ کیا ایکسٹین میں ہم نہیں جا رہے شاشی کاند شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاشی کاند شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مش مندو پریشت کے لیڈر ہیں ایک نیٹ آشو مونگیا جی آشو مونگیا جی دوسروں کو بھی بولنے دیجئے اور مجھے سوال پوچھنے دیجئے پلیز شاشی کاند شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاشی کاند شرمہ جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شہزاد جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ گنڈا گردی اتنی بڑھ چکی ہے اس خدر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ گو رکشا کے نام پر کہ ایسی تنظیموں کو ہی بند ہو جانا چاہیے ان پر بین لگ جانا چاہیے پونہ والا جی کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی باتیں ابھی تک کہیں بیتو کا باتیں کہیں گزرات ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ جو گو کی مانس جو لے کے جاتے ہیں ان کو پگڑنے کا حق کس کو ہے وہ انہوں نے کہا ہے اگر وہ صحیح میں گو رکشک ہیں تو وہ ان کو اگر کوئی انفرمیشن ہے کہ ہاں گائے کی مانگ جا رہی ہو تو کانون کا سارا لے کانون کا سارا کنٹو کہیں کہیں کیا ہوتا کانون بھی ساتھ نہیں دیتی ہے تو مجبورن کچھ ہندو سنگٹرن لوگ کو مجبورن یہ طرح کا کانون ہاتھ میں لینا پڑتا ہے اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو کانون کا سارا لینا چیئے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو بھی مجبورن ان کو اپنے ہاتھ پہ قدم ملنے چاہیے دوسری بات بہت رکشک حلیہ مجبوری کس نے دیا یہی تو پوچھ رہا ہے نہیں میں جبت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر میں جبت گنوائی نہیں کر رہا ہوں اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کیا تو غلط کیا جب کہ اگر کہیں اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے تو انہوں کانوں کے پاس جانا چیئے کانوں کے پاس جا کے کہنا چیئے کہ ہاں اس طرح گھٹنا گھٹ رہی ہے اور دوسری پونہ والا جی نے ابھی نہیں ہے ایسا کہاں ہو رہا ہے ایسا کہاں ہو رہا ہے شاشکاند شرمہ جی وی اچ پی اور بجرنگ ڈل کے بینر تلے اتنے سارے گورکشک منڈل چل رہے ہیں گورکشک ڈل چل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار آپ کو میں کیا بتاؤں آپ خود جانتے ہیں کیا کرواہی کس طرح سے ہوتی ہے امروزے گوڑکشک ہے لیکن کس آدھاری ہے اور کس آدھار پہ اور کس دبوں رہے ہیں بہترون ہے امروزے گولکشک پہنے والے پکڑھا ہے موسیقی 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 بے گناہوں کی جان لے رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شرمہ جی شرمہ جی آشو مونگیا صاحب پہلی بات ہم اپنے جو الفاظ نکال رہے ہیں ان پر تھوڑا سا خابو رکھیں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا یہاں پر نہیں ہے صرف گوھر اکشکوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے نہیں نہیں ہندو مسلمان کو پیچھ میں نہ لائے کسی ریلیزن کو پیچھ میں نہ لائے کسی ریلیزن کو پیچھ میں لائے کی اجازت میں نہیں دونگا وہ بھی اضافت بولا کہ جو قانون ہاتھ میں لے رہے وہ غلط ہے میں کیا کہ درم پر اٹک نہیں کر رہا اور شاشی کاند شرمہ جی آپ سے بھی آپ کی بات کر رہے ہو تو کون ہے شہزاب میں آؤں گا آپ کی پاس ایک چھوڑا سا بریک مجھے یہاں پر لینا پڑا ہے بریک کے بعد لٹھتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوڑے سا بریک کے بعد پہر ہوتے ہیں مانے 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 مان 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 تھا اس کی ہتیا کا اس کے سامنے آنے کے بعد بھی آپ نے گجرات سرکار میں اپیل کی تھی ایک پیٹیشن وہاں پر ڈالی تھی پی ایم او میں ایک پیٹیشن ڈالی تھی کچھ نتیجہ نکلا اور گجرات سرکار کا خاص طور پر رخ سمجھ میں آ پایا کیا اس میں افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک وزیر آزم اور گجرات کے وزیر آلہ نے کوئی کاروائی نہیں کی کاروائی کی تو جو پڑت ہے ان پہ کیس دائر کیا اور جو گور اکشا کے نام پہ جنہوں نے ہتیا کی ان کو چھوڑ دیا ان کو ابھی بھی فرار رکھا ہے اس لیے میں گجرات ہائی کورٹ کا سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ دھندے جو ہے یہ گلت ہے وزیر آزم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کیا وزیر آزم بھی گلت ہے اور ہائی کورٹ بھی گلت ہے تیسری بات کیا گجرات ہائی کورٹ کو قانون کی زیادہ سمجھ نہیں ہے بنام آشوموں کے اور دوسرے لوگوں کے تو اگر گجرات ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی تو اس کا سممان نہیں کرتے اور اگر یہ اس کا سممان نہیں کرتے تو مجھے آپ بتائیے کہ ایسی تنظیموں کو آپ کیا کہیں گے جو آئیں کا سممان نہیں کرتی ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے انسی ایم نے بھی پتر لکھا ہے گرہ منترالے کو کہ اس پہ کاروائی کریں پر اس سرکار کے کان پہ جو نہیں رہی رہا ہے اسی لئے ہمیں کوٹ جانا پڑ رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلے کے بعد اب یہ تمام جو یہ گنڈے موالی گھومتے ہیں جن کو پردان منتری نے گنڈا موالی کہا ہے ان کو یا تو ہم سرد پہ بھیج دیں گے یا تو راجستان میں جو گائیں مرتی ہیں وہاں پہ جائے اور ان کے ساتھ بدلالے گوکشی کرنے والے بوچڑ خانوں میں جائے یا تو ان کی دکانیں بند کرانے کا کام ہم لوگ کریں گے اور اگر وزیراعظم ساتھ نہیں دیتے تو سپریم کورٹ کا ہم لوگ سہارہ لیں گے آشو مونگیا صاحب اس کا جواب دیجئے گا میں آپ سے چاہوں گا آپ جواب دیں اس کا شہزاد بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جو لوگ سویدھان کے ویرود کام کر رہے ہیں جو مار پیٹ کر رہے ہیں اس کا عدیکار تو ہمیں نہیں دیا ہوا وہ نیائی اللے کا کام ہے سجا دینا جو کر رہے ہیں یہ کام وہ گلت کر رہے ہیں ان کے لیے جو ایکشن ہوگا وہ ماننی ہے عدالت لے گی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ یہ جو گائے کاٹ رہے ہیں وہ لوگوں کا کیا کہیں گے آپ یہ بتائیے نا کہ گائے کاٹنے والوں کا تہریری میں جواب دیتا ہوں جو کانون کے خلاف سویدھان کے خلاف جا رہے ہیں کانون کا اولنگن کر رہے ہیں کانون کے خلاف جو کام کرے گا اس کے خلاف کانونن کاروائی ہونی چاہیے میں جواب دیتا ہوں یہ کون سا بہت اس میں کون سا بہت راکٹ سائنس ہے ہونی چاہیے ہاں بلکل سمیر بھائی نہیں لیکن آپ یہ بتائیے نا وہی تو بات ہے کہ لے آنی جا رہا ایکشن مجھے جواب دینے دیجئے اچھا ٹھیک ہے شہزاد جواب دیجئے بہت چھوٹے میں اس ملک میں گاؤ کو کاٹنے کے اور کھانے کے لیے کانون ہم نے بنائے پچیس صوبوں میں وہ کانون ہے مسلمان کے سمرتن سے وہ کانون بنے اور مسلمان ان سبھی چیزوں کا سممان کرتا ہے ڈلی کے باہر آپ جا کے دیکھ لو گاؤ شالہ جو رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہے راجستان میں جو گاؤ شالہ میں مر رہی ہے گائے وہ کون چلا رہا ہے کون سی سرکار چلا رہی ہے وہ دیکھنے لائک ہوگا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ گائے کے چمڑے کی بیلٹ اور جوتے بنانے والے رسل کے خلاف آپ کاروائی کرنے کے لیے چلو آپ اگر چاہتے ہو ہوں گا کہ جب پردان منطری نے کہہ دیا کہ اسی تیزدی جو گورک شک ہیں وہ فرضی ہیں گورک دھنڈا کیا جا رہا ہے گجرات ہائی کوٹ کا رخ دیکھئے کتنا سخت ہے لگاتار اس طرح کے معاملے بھی سامنے آتے رہے ہیں تو پھر یہ جو راجے سرکاریں ہیں ان کا رخ ڈھیلا ڈھالا ہے کیا جس کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے کیا دیکھئے راجے سرکار ہیں راجے سرکاروں کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی دشمن آنا ہے اور تاثب والا ہے ابھی گجرات کی جو ایف آئی آر جس میں ایوب کمارا اس میں دیکھئے ایک ایف آئی آر میں تین آدمی جنک رمیش مشتری اجے ساگر رابڑی اور ایک دوسرا بھارت رابڑی یہ تین لوگوں کے نام تھے پھر اسی سرکار میں اس ایف آئی آر کو بدل کے اور دوسری ایف آئی آر لگائی گئی اور ان میں ان دونوں تینوں کے نام ہٹا دی گئے اسی طرح سے بار بار یہ لوگ کرتے ہیں بہت دباؤ رہتا ہے اور ان کے ساتھ سازباز کیا ہوئے رہتے ہیں اس طرح کے اسٹرنگ آپریشن بار بار آ رہے ہیں کہ ان دونوں کے ان سب کے پولیس کے ساتھ ان کے سازباز ہے سازش ہے اور اس کے ساتھ پیسے لیتے ہیں یہ پیسے لے کر کے گائیوں کو سرحت پر پیشواتے ہیں ایک پورا پنجاب میں پنجاب کے وہ دیکھئے گاؤرکشا کے صدر کو دیکھئے جو ٹیو پر بیس ہزار روپے پر ٹرک لے رہا تھا اور سرحت کے پاس بھی بھا رہا تھا وہ جیل بھی گیا وہ گاؤرکشا ہے ایسے گاؤرکشا پر شرم آنی چاہیے یہ دیش گروہی ہیں یہ لوگ یہ گاؤرکشا نہیں ہے ایک بات اور کہتا ہوں گاؤں ہمارے لیے پویتر نہیں ہیں لیکن ہمارے دیش کے لوگوں ہندو بھائیوں کی دھارمک بھاؤنا ہے ہٹ ہوتی ہے اس لیے وہ کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے پویتر نہیں ہیں گاؤں ایک جانور ہے جس طرح سے اور جانور ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں جانوروں کا رہم کرتے ہیں ایسی اس کا معاملہ ہے لیکن آپ سب مان کرتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے کیا کئی بار گاؤرکشا کے دباؤں میں پولیس کو وہ خدم اٹھانا پڑتا ہے کہ جو پیڑی تورگ ہوتا ہے جس کی پٹائی ہوئی ہوتی ہے اسی کے خلاف معاملہ درج ہو جاتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کیا سمیر بھائی میں نے تو ابھی تک سولہ راجیوں میں پولیس کو کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ پولیس کسی گاؤرکشا کے دباؤں میں آئی ہو اور پولیس نے کام کیا ہو ہاں تذکروں سے پیسے لے کے پولیس گاڑیاں چھوڑتی ہے گوہ ہتیاروں سے پیسہ لیا ہوا ان لوگوں کی فیور میں چارشیٹ فائل کر دیتی ہے ان کو بچانے کے لیے گاڑیاں نکل رہی ہیں آج پاکستان کو بھی واقع بارڈر سے بھی گاڑیاں مال جاتا ہے ایک سیکنڈ اُس کے اندر جا رہا ہے بنگلہ دیش جا رہا ہے مجھے آپ بتائیے بی ایس ایف ہو یا پولیس ہو کہاں تک کہاں روکری ہے راجستان کی پولیس ہے راجستان سے گائے چل کر بنگلہ دیش جا رہی ہے کونسا راجے ہے بیج میں جھارکھنڈ بیجے پی شاسیت راجے ہے وہاں نہیں رک رہا یا مدی پردیش میں نہیں رک رہا راجستان میں گائے کی تسکری یہ لوگ نہیں روک رہے پولیس گجرات میں نہیں روک رہی تو آپ مجھے بتائیے نا پولیس کس کے دباب میں ہے پولیس سرکار کے دباب میں ہے یا گور اکشک کے دباب میں ہے کہ سینٹرل خانون بنایا جائے گوکشی کو روکنے کے لیے سینٹرل خانون بنایا جائے اس کی مانگ کیوں نہیں کرتے آپ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں گے ساتھی ساتھ ایک اور ٹپڑی ہائی کوٹ کی ہے کہ جو گور اکشک ہیں وہ اپنی شکایت میں ٹریک کر لیا وچ رکھ رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں ایسے شبدوں کا استعمال بھلا کیسے کر سکتے ہیں اس پر بھی ہوگی بات ایک چھوٹے سا بریک کے بعد گور اکشک دلوں کی آثورٹی کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے گجرات ہائی کوٹ نے اپنی ٹپڑی کے ذریعے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بنے ہوئے ہیں آخری دور میں یہ بحث پہنچ چکی ہے ایک ایک منٹ میں سارے مہمانوں کو اپنے دینا چاہوں گا آشو مونگیا صاحب اب یہ جو ٹپڑی ہے کہ گور اکشک شکایت میں ٹریک کر رہے ہیں وچ رکھ رہے ہیں گھیر لیا ہے جیسے شبدوں کا استعمال بھلا کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا مسئلہ کیا دراصل آثورٹی حاصل کرنے کا ہے کیا کہ گور اکشک دل جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آثورٹی ہو جیسی آثورٹی پولیس کے پاس ہے تاکہ جیسا کہ ایکسٹنگ آپریشن میں نظر بھی آیا تھا کی کچھ جو گاڑیاں تھی ان کو چھوڑا جا رہا تھا پیسے لے لے کر رشوت کھا کھا کر کیا دراصل یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کیا بلکل ہو رہی ہے سمیر صاحب یہاں پہ گور اکشک کے نام پر میں نے ایک جون دو ہزار سولہ کو ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ گور اکشک کے نام پر بھی بہت بڑی دکانداری چل رہی ہے وہ میں آج بھی بول رہا ہوں کہ وہ دکانداری چل رہی ہے کئی لوگوں نے اس کو دھندہ بنا لیا ہے جو پیسہ لے کے پار کرتے ہیں وہ جنون بات ہے وہ گلت بات نہیں ہے اور اس چیز کا تو میں آپ کو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے میں ایکسٹنگ آپریشن کروا دیتا ہوں کہ کونسی پولٹیکل پارٹی اور ان کے ہی بڑے بڑے بندے جو ان کے منتریوں تک لوگوں تک پیسہ آتا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے کہ وہاں پر انہی کے لوگ انہی کے بیٹھے ہوئے پردہ دکاری کیسے ٹرک پار کر آ رہے ہیں کیسے گائے کروس کروا رہے ہیں اور کتنا کتنا پیسہ لے رہے ہیں یہ چیزیں تو ہم لوگوں کے پاس میں ضبوت ہیں اور کیسے نوٹ کے اوپر سیمپ لگا کے بھیجا جا رہا ہے وہ نوٹ بھی ہم لوگوں نے پکڑا ہے گا کہ کتنی بی ایس ایف کو یہ نوٹ دکھایا جا رہا ہے گا کہ یعنی کی اتنی پار کرنی ہے اس طرح سے جو بنگلہ دیش بارڈر پر بھی یہ گیم چل رہی ہے اس چیز کے بارے میں میں نے پردھان منتری نریندر مودی جی کو لکھ کے دیا تھا ساری چیزیں دیئے ہیں سارے سبوت دیئے ہیں لیکن آج تک اس کے اوپر میں شرم کی بات یہ ہے کہ گرہ منترالے نے بھی کسی طرح کا کوئی کاریوائی آج تک نہیں کی ہوئی ہے اس کے لیے آج بھی 65000 گائے بنگلہ دیش جاتی ہے یہاں سے پاکستان بھی جاتی ہے آپ لوگ آگے بڑھئے میں آپ کو یہاں پہ سارے سکل کے سٹنگ آپریشنز سامنے میں کروا کے دیتا ہوں لیکن اس کے باب بلکل آپ کو ان لوگوں کے نام جاگر کرنے چاہیے آشو مونگیا صاحب اور میں آپ کے جذبے کی تعریف کروں گا بڑی امانداری کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا شہزاد پونہ والا کیا دکت وہی ہے کیا کہ جتنی گمبھیرتہ گائے کی حفاظت کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن گائے کی حفاظت کی بات جب آتی ہے تو زمینی طور پر کچھ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پرابلم صرف اتنی ہے کہ گائے کے نام پر سیاست کر رہے ہیں کچھ پارٹی جیسے آشو مونگیا نے بتایا 65000 گائیں جا رہی ہیں بورڈر پار کر کے بی ایس ایف کی جمعہ داری گرہ منترالے کی ہے جن پردیشوں کا ذکر آشو مونگیا نے کیا اور تمام بی جے پی کی پولیس ہے وہاں پہ تینات وہ ہونے دے رہی ہے پر دھیان بھٹکانا ہے اور اس میں سیاسی فائدہ جیسے بیہار میں لینے کی کوشش کی تو اس کو یہ ہندو مسلمان کا ایشو بنا کر گریب مسلمان کو جو بریانی کا ٹھیلہ لگاتا ہے جو اگر گریب بخلاک کی طرح ہے یا زاہد نومان کی طرح ٹرک چلاتا ہے اس کو مارتے ہیں اگر ان میں ہمت ہے ان بی جے پی والوں میں تو چلیے میرے ساتھ وہ فائشٹار ہوتلوں میں اور بوچڑ کھانوں میں جو چلاتے ہیں جین اور دوسرے دوسرے دھرم کے لوگ چلیے میرے ساتھ گوہ میں چلیے میرے ساتھ نورٹیشٹ میں جہاں سے آپ کے گریب منتری آتے ہیں اور جہاں پہ وہ کہتے کہ یہاں پہ پابندی نہیں لگ سکتی یہاں پہ تو لوگ لٹھ رٹا کے کھائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں شہزاد بھائی آپ میرے ساتھ بنگال بھی چلیے جہاں پر سپرنگ وڈ کی جشمنٹ کا اور لنگن کر کے جنرلیہ میں جو بھائی صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ چھتا تو ٹھیک نہیں ہوگا شہزاد بلکل بلکل تاسمی صاحب کچھ چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سن لیجی میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیز ہیں میں آپ سے آشو صاحب نے بڑی امانداری سے بات کہی ایزرا مجھے بولنے دیدے شہزاد سنیے گا سنیے گا مولانا قاسمی کو سنی ہو آشو صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ اس بات سے سہمت ہے کہ اس پر گورک دھندا ہو رہا ہے اور انہوں نے پردان منطری سے شکایت کی لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جس بی جے پی کا مکھے منطری گاؤ کے نام پر مسلمانوں کو دھمکی دیتا ہو کہ تمہیں دیش کو چھوڑ کر جانا ہوگا وہ پارٹی اس کو پولٹیکل ٹول کے طور پر مائنائٹی اور دلیتوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور اس کو الائی رکھنا چاہتی ہے میں آر ایس ایس کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملا ہوں اور ان سے کہا ہے کہ پورے دیش میں یونی فارم لار ہو کاؤ کے زبا کرنے کے خلاف پورے دیش میں یونی فارم لا کی مانگ کریں لیکن یہ مانگ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی کے بہانے اس دیش میں ہندو مسلم تناؤ کو جاری رکھنے کا ایک ان کا طریقہ ہے اور ان کا ایک پلان ہے اور اس پلان کو ہمیں ایک سپوز کرنا چاہیے ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے پورے دیش میں جب گوہ میں گوہ میں ہر جگہ پورے دیش میں کاؤ پر بین ہونا چاہیے اور کوئی بھی اسٹیج خالی نہیں رہنا چاہیے تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ہندو مسلم میں نفرت نہ ہو شاشی کان شرما جی آخر میں میں آپ سے جانا چاہوں گا بشو ہندو پریشاد بجرنگ ڈل اور خود راشتری سویم سیوک سنگ آپ سب لوگ مل کر سرکار سے یہ اپیل کیوں نہیں کرتے کہ ایک سنٹرل کانون بنا دیا جائے گوہ کشی پر پوری طرح سے بین کرنے کے لیے پورے دیش میں نہ صرف ایک دو راجیوں میں تین چار راجیوں میں پورے دیش میں نہیں اس پہ بات ہوئی ہے اس میں پردان مندری جی کے پاس بھی یہ باتیں گئی ہیں پردان مندری جی اس پر پوری طرح بچا کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی ایک سکت کانون بنایا جائے کہ گیر کانونی طریقے سے جو بھی گاؤو رکھچک کا نام لے کے غلط کام کر رہے ہیں ان پر کانونی کاروائی ہونی چیئے ان کا کام ہے کانون کا کام ہے کانون اپنا کام کارے گا یہ نرین لیکن سنٹرل کانون کیوں نہیں ہونی چیئے کیوں نہیں ہونی چیئے ایک میٹے آپ ہماری بات کانون کی بات ہو رہی ہے جہاں پر آپ بات کو بدل رہے ہیں ہاں نہیں میں بات کو بدل نہیں رہا ہوں آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹھنگ آپریشن ہے ٹھیک آپ کے پاس ہوگا ہمیں نہیں ملن آپ کے پاس کیا ہے میں ایک بھی شندو پریشت کے کار کرتا کہ حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طرح کا کوئی گیر کانونی کام ہوتا ہے اس پر سرکار کو سکسے سک قدم اٹھانا چاہیے اور دوسری بات مولوی صاحب نے کہا کہ ہم گائے کی اجت نہیں کرتے ہم سمان نہیں بننا چاہیے جرور بننا چاہیے جرور بننا چاہیے میں میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں کہ پتا مدری جی کو بھی اس پر کانون بننا بی اس پر اس پر گائے کی حفاظت کی بات بہت بہت ایک سینٹرل خانون بھی بنے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس بات شیط میں حصہ لینے شرما جی مونگیا صاحب شہزاد پونوالا اور کاسمی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج میرے ساتھ اس بحث میں اتنا ہی سوموار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب